السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات امید ہے آپ تمام حضرات خیر و آفیس سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنت کے متعلق جی ہاں دوستو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے لیکن کیا آپ جانتے ہیں جنت میں سب کچھ ہوگا لیکن چھے چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے وہ چھے چیزیں کون سی ہیں جو جنت میں نہیں ہوں گی وہ بھی قرآن اور حدیث کے حوالے سے ناظرین حضرات ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے جنت جیسا عالی مقام خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتا ہے لیکن جنت میں سب کچھ ہوگا مگر چھے چیزیں جنت میں نہ ہوں گی نمبر ایک جنت میں موت نہیں ہوگی چنانچہ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جنت میں موت نہیں ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نیند موت کی مانند ہے اور اہل جنت کو موت نہیں آئے گی نمبر دو جنت میں نیند نہیں ہوگی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت والے سوئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند موت کی مانند ہے اور اہل جنت نہیں سوئیں گے اب آتے ہیں نمبر تری کی طرف نمبر تین جنت میں حسد نہ ہوگا یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اہل جنت کے دلوں میں دنیا بھی بغض و حسد نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے نکال پھیکے گا یعنی حسد کو جو ہے ان کے سینوں سے نکال پھیکے گا اللہ کا فرمان ہے سورہ حجر آیت نمبر سیتالیس ان کے دلوں میں جو کچھ رنجیش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے قیامنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوگے نمبر چار جنت میں نجاست نہیں ہوگی یہ بات بھی بالکل صحیح ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودویں کا چاند روشن ہوتا ہے نہ اس میں تھوکیں گے نہ ان کے ناک سے کوئی آلائش آئے گی اور نہ پیشاب پہخانہ کریں گے نمبر پانچ جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا کیونکہ سبھی کو تیس یا پیتیس سال کا کڑی الجوان کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوگا کہ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے وہ امرد ہوں گے سرماگی آنکھوں والے ہوں گے اور تیس یا پیتیس سال کے ہوں گے نمبر چھے جنت میں داڑی نہیں ہوگی یہ بات بھی صحیح ہے تاکہ جنتی کے حسن و جمال میں مزید خوبصورتی پیدا ہو جائے کڑی الجوان داخل ہوگا جسم اور چہرے سے بال ہٹا دیا جائیں گے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے رحمت و توفیق سے داخل فرمائے آمین ناظرین حضرات اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں